امیگریشن اور تارکینے وطن کی حبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پلک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیب ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کرونا وائرس کے حوالے پہ جو ہماری لائیو نشریہ جانے والی ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل اس طرح سے ہیں کہ آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ حالیہ حکومت کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک بہت ہی قد آور شخصیت ہیں جو لوگ بردانیہ میں رہتے ہیں یا جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں وہ ان کے نام سے بڑی اچھی طرح سے واقف ہیں فاؤنڈر میمبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بردانیہ میں اور یورپ میں انہوں نے جس طرح پی ٹی آئی کی روح میں جان ڈالی اور جس طرح متحرک کام کر کے دکھایا وہ ایک اپنی مثال آپ ہیں ایک کافلے کی طرح لے کے وہ سب کو ساتھ میں چلیں اور پینٹالیس سال سے ان کی دوستی ہے خان صاحب سے خان صاحب نے انہیں خصوصی معاملہ خصوصی برائے انویسٹمنٹ ٹریڈ یوکے اور یورپ کا جو ہے وہ معاملہ خصوصی بنایا لیکن کچھ لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ جب ان پر کوئی بات ہو تو وہ اپنے آپ کو اپنے سامنے اکاؤنٹی بیلیٹی کے لیے پیش کرتے ہیں جو خان صاحب کا بھی بیجن تھا جو تیری کے انصاف کا نارہ تھا جب ان کا نام آیا تو سوشل میڈیا پہ کچھ مخالفی ان نے غلط قسم کا پراپوگنڈا کرنے کی کوشش کی تو یہ پہلے خصوص ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں جب تک میں اس پراپوگنڈے کا جواب نہیں دوں گا میں یہ ایکسپٹ نہیں کروں گا اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو کلیر کروایا اور اس کے بعد کہا کہ ہاں اب جو ریکارڈ ہے وہ وزیراعظم تک بھی پہنچنا چاہئے تاکہ پاکستان کی عوام کو پتا چلے کہ جو اکاؤنٹیبلیٹی کا ہم نارہ لگا رہے ہیں دوسروں کے لیے وہ ہم اپنے گاسے شروع کرتے ہیں تو ساب زیادہ جنگیر ساب کسی تارف کے معتاج نہیں ہیں یوکی اور یورپ میں اور یہ جو انہوں نے مسال قائم کی اپنے گاسے اکاؤنٹیبلیٹی کی یہ ایک تاریخ کا حصہ بن چکی ہے آج ہم نے ان کو صرف اس لیے عظامت دی ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی کامیابی میں بلا شبہ ساب زیادہ جنگیر صاحب جیسے دوستوں کا اور پاؤنڈر میمبرز کا ان کی محنت تو ضرور ہے لیکن دوسری جانب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کامیابی میں اوور سیز پاکستانی کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ اوور سیز پاکستانیوں کو پی ٹی آئی کے یہاں کے موجود لیڈرز نے جس طرح تارف کروایا ایک ایسی پارٹی جو وہ سیدھا اور پرانے نظام کو ہتن کرے گی ایک ایسی پارٹی جو ملک میں انصاف کی حکومتیں کرائے گی ایک ایسی پارٹی جو مروسیت کا حاتمہ کرے گی ایک ایسی پارٹی جو ہر ایک شخص کے غریب سے غریب کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھائے گی اور ایک چینج جو تبدیلی ہے اس کا انہوں نے اعلان کیا مجھے ساب زیادہ جنگیر صاحب کی بہت سی تقریر سننے کا موقع بھی ملا ہے اور اس میں بڑے مزاریاں انداز میں انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو جو دوسرے سرمایہ دارانہ پارٹیاں ہیں جنگیر دارانہ پارٹیاں ہیں آپ لوگوں کو پینڈو کہتی رہی ہیں تو ہم نے اس پینڈو لحظ کو چینج کرنا ہے ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہم جو ہیں ہر وہ شخص جو پاکستان کا شہری ہے وہ اسی طرح رسپیکٹ کے قبل ہے اور وہ اسی طرح جو ہے وہ اس کا حصہ ہے تو ہمارے لئے یہ ازاز ہے کہ وہ آج ہمارے پاس وجود ہیں کچھ کروی کچھ میٹی باتیں ان سے کریں گے تو سارے زیادہ جنگیر صاحب آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں آج اس جذبہ نیوز کے لائف پر جی اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے شرکت کی دعوت دی اور آپ کے ناظرین جتنے ووچ کر رہے ہیں ان کو بھی اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسے شروع کرتے ہیں جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ اوورسیز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو اپنی جماعت سمجھتے ہیں اور تبدیلی کا جو نعرہ ہے یہ بھی جس طرح ڈیموکریسی کو یہ لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے یہ چینج لانے کی کوشش کی تھی آپ جیسے لوگوں لیڈروں کی جو ہے وہ کہ کہنے پر پہلے سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ گورنمنٹ کے خود تسلیم کیے یہ اداد و شمار کے مطابق اس وقت تقریباً چالیس ہزار پاکستانی اس کرونا وائرس کی آفت کی وجہ سے مختلف ملکوں میں پھسے ہوئے ہیں جو لوگ ویزٹ ویزے پہ گئے تھے اور اب جو بھی بندہ ویزٹ پہ جاتا ہے وہ زیادہ زیادہ ایک یا دو افتے کی وہ اپنا زیادہ راہ لے کر جاتا ہے اس کو پتا تھی نہیں ہوتا کہ اس طرح کے حلاق سراب ہو جائیں گے تو آپ یوکے کے سیاست کو بڑی قریب سے دیکھتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یوکے گورنمنٹ ہو یا دیگر حکومتیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ آپ نے شہر یوں کو جہاں جہاں وہ فسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کریں اور واپس لے کر آئیں تو ایسے میں جو پاکستانی ویزٹر ہیں یا جو کام کی بیسٹر تھے یا جا باہر جا کے فاس گئے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا گورنمنٹ کی پالیس یا آپ ان کو کیسے ان کی حل کریں گے اور نکالیں گے دیکھیں یہ سب سے پہلے تو میں اپنے بالکل دل سے سب اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ اپنا افسوس کروں گا جو کرونا سے ایفیکٹ ہوئے ہیں ان کی فیملیز ایفیکٹ ہوئی ہیں ہماری فیملیز ایفیکٹ ہوئی ہیں ان کی تجارت ان کی بزنس ان کی جانیں ایفیکٹ ہوئی ہیں میری ساری سمتی ساری اللہ سے دعائیں اور لوگوں کے لیے ہیں اب آگے آپ کا سوال جو پاکستانیز اوورسیز اس وقت پاکستان گئے ہوئے تھے اور وہ وہاں پہ سب اپنے پنے گھر واپس آنا چاہ رہے ہیں بہت سارے اس میں سے واپس آ گئے ہیں بہت سارے بھی نہیں آئے ہیں اور یہ پرابلمز وہاں پہ ہو رہی ہیں اس کے اندر میں بڑا کلوزلی کام کر رہا ہوں گارمنٹ اور پاکستان کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی کر رہا ہوں ورسید صلف بخاری کے ساتھ بھی کر رہا ہوں بگر بات یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ڈیفکلٹیز کو ہم نے سمجھنا بھی ہوگا ہماری پوری حکومت جو ہے پاکستان میں وہ کرونا وائرس کی بیٹل کے اندر اس کی فائٹ کے اندر انگیج ہوئے لیے سارا کونسنٹریشن وہاں پہ اس وقت یہ لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے غریب عوام کو نمبر ون ان کو رات کو کھانا ضرور پہنچ رہا چاہیے بائیس کروڑ ہماری پاپلیشن ہے لوگ ڈاؤن کیوں ہیں وہ ریوڑی والا جو اپنا بیچ کے گھر جا کے گھر میں کھانا کھاتا تھا وہ کہاں سے کھانا پورا کر رہا ہوگا آپ نے کیا ہوا سوشل ڈسٹنس وہاں پہ ہم ایک گھر کے اندر دس لوگ رہتے ہیں ہمارا دو کمرے کا ایک کمرے کا گھر ہوتا ہے ہماری والدہ کی طبیعت حراب ہوتی ہے تم ان کے پاؤں سکھتے ہیں ان کی ٹانگیں دباتے ہیں تو ان کو آپ کیسے طریقے سے لگ کریں گے تو سارے کانسٹریشنز جو ہیں گرمنٹ کے وہ اس وقت وہاں پر ہیں اس سے ہو یہ رائے کہ ہمارے سارے ائرپورٹس جو ہیں وہ بھی افیکٹ ہونے شروع ہوئے بیکوز جب آپ نے لوگ ڈاؤن کر دیا تو آپ کے جو ائرپورٹ پہ ایف آئی اے کام کرتا ہے آپ کے اتنا بڑا سٹاف وہاں پہ کام کرتا ہے کسٹمز کام کرتا ہے پی آئی اے کا کرو ہے پائلٹس ہیں ان سب لوگوں نے ائرپورٹ پہ آنا چھوڑ دیا تو فلائٹیں ڈلی ہونے شروع ہو گئیں گرمنٹ اناؤنس کرتی تھی کہ آج ہم فلائٹ کریں گے وہ معلوم ہوتا تھا کہ وہاں پی چھے چھے گھنٹے لوگ ویٹ کرے اور واپس آگئے نہیں آسکے تو اس سے لوگوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے اور میری حمدردیوں کے ساتھ ہیں مگر میں ان کو یہی کہو گا گیوپ نہ کریں بیکوز ہم یہاں پہ گرمنٹ کے ساتھ بھی ٹچ میں ہیں پاکستان کی گرمنٹ کے ساتھ بھی ٹچ میں ہیں اور ان کی سہولتیں نکال رہیں آج فورم نسٹر اور پاکستان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ بیڈش گرمنٹ نے یہاں سے ائرکرافٹ چارٹر کر کے پاکستان بھیج رہا ہے اور وہاں سے پاکستانیوں کو جو بیڈش پاسپورٹ ہولڈرز ہیں ان کو لارا ہے پی آئی اے نے اریجمنٹ کیا ہے جو یورپین پاسپورٹ ہولڈرز ہیں ان کو یورپ لے جا رہا ہے ابھی میرے دوست ہیں پی ٹی آئی کے دوست ہیں پی ٹی آئی کے سولجرز ہیں وہ ڈینمارک واپس آئے نورویب واپس آئے پیریس واپس آئے یہ فلائٹیں وہاں سے بھیجی گئیں تو تھوڑی تھوڑی تکلیف رہے گی مگر انشاءاللہ تعالیٰ سب اپنے اپنے فیملیز کو بہت جلدی جوائن کر لیں گے سابدہ دیس کا اصل بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی بطن عزیز کو بائیس بلین ڈالرز ذریع مبادلہ دے رہے ہیں نو ڈوٹ کہ ہماری حکومت جو ہے کرونا وائرس کو بہت اچھے طریقے سے دیل کر رہی ہے اور الحمدللہ شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ انہوں نے روکا ہوا ہے جہاں ترقی آفتہ ممالک بے بس نظر آ رہے ہیں تو کم وسائل کے بعد موجود اتنی فائٹ کرنا اس کا کریڈٹ ہماری گورنمنٹ کو جاتا ہے میرے پاس تو انٹرنل انفارمیشن نہیں ہے بہت اچھا بہت اچھی سٹیٹیجی ہے پاکستان میں کرونا وائرس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ آ پاکستان کی میں اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن گورنمنٹ کی انگیجمنٹ بھی ہے لیکن ذلفی بہاری صاحب اور آپ ان فیکٹ ہمارے وہاں گورنمنٹ آپ پاکستان میں نمائندے ہیں آپ اوبرسیز میں سے ہیں آپ کو چاہیے کہ اس مشکل وقت میں اوبرسیز پاکستانیوں کے صدر شبکت کا ہاتھ رکھیں اور ان کی جو مشکلات ہیں ان کا ازالہ ہونا چاہیے اور اگر اس وقت پی آئیے فلائٹ کے علاوہ اگر فلائٹیں شہدور فلائٹیں چلا دیتی اور ان سے شہدور کا قرائعہ وصول کر لیتی تو اوبرسیز پاکستانیوں کے حکومت دل دی سکتی تھی دیکھئے دیکھئے آپ نے بالکل صحیح فرمایا پہلے میں آپ کو بتا ہوں یہ جو آپ نے اوبرسیز پاکستانیز کا بتایا ہے یہ ہم کوئی نائن ملین کے قریب بہا رہے ہیں جس میں سے ساڑھے تین ملین یوکی یورپ کے اوبرسیز پاکستانیز یہاں پر ہیں نو ڈاؤٹ آباؤٹ اٹ کہ ہم کوئی بائیس ملین پاکستان کو ڈالرز میں بیشتے ہیں ہر سال and on top of that ہم کوئی بیس ملین ڈالر کے قریب further inject کرتے ہیں پاکستان میں اپنی travel کے ثلو کھانا پینا وہاں پہ investment کرنا وہ ہمارا اتنا ہوتا ہے باہرگل کچھ چاہتا ہوں بلکل اس کے بائیس کے علاوہ 30 billion ڈالر کا ہمارا involvement ہے پاکستان میں خان صاحب کے دل میں overseas پاکستانیز کے لیے ایک بہت special ان کے دل میں محبت ہے یہ میں آپ کو پتا سکتا ہوں اور یہ overseas والوں کو معلوم بھی ہے جب انہوں نے کوئی آواز اٹھائی ان کے ساتھ overseas پاکستانیز ہمیشہ shoulder to shoulder کھڑا تھا ان کے شاختحانوں میں کھڑا تھا ان کی عمران خان فانڈیشن میں کھڑا تھا نمل کالیج میں کھڑا تھا ارتھ کوئک میں کھڑا تھا ڈیم فنڈ میں کھڑا تھا ہر چیز میں وہ خان صاحب اور پاکستان کے ساتھ overseas پاکستانیز کھڑا ہوا ہے سوال یہ نہیں ہے کہ ہم اس وقت کوئی محبت اور سمپتی کو ڈاؤٹ کر سکیں وہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کتنا بھاری commitment ہے overseas پاکستانیز کا سوال یہ ہے انکس انکمٹینسز میں ہم کیا facility دے سکتے ہیں overseas پاکستانیز کو اور وہ facility جو ہے وہ جو میں نے آپ کو پتایا جو مشکلات وہاں پہ ہو رہی ہیں اس وجہ سے اس پہ تھوڑا سال لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے دیکھئے ایک اور چور وہاں پہ مچا کیونکہ ٹکٹوں کی جو قیمتیں ہیں کوئی پی آئیے کبھی کسی سے ڈبل مانگ رہا ہے کسی سے ٹکٹ جس کا already return اس کے پاس ہے اس کو کہہ رہا ہے آپ دوبارہ خریدیے ساڑھے 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 آپ ہاں اب آئی گا آواز آ رہی ہے اب آ رہی ہے آ رہی ہے میری آواز کر گئی آواز آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے جی سوری رائن پر سیکنڈ گئے تھے بھی کب باہر سے کوئی کال آتی ہے تو آپ کی کال وہ drop ہو جاتی ہے ہاں وہ کال drop ہو جاتی ہے مل رہے پی آئی اے میں جس کو ہم دل سکیں اور ان کو باہر fly out کر سکیں بہت لوگوں نے refuse کر دیا ہے travel کرنے سے internally وہ آنے کو تیار نہیں ہیں جہاز میں بیٹھنے کے لیے پیسنجرز کو ساپ کرنے کے لیے بہت پیسنجرز ایک ایک جہاز میں کوئی 300 ہوتے ہیں تو ان کو بڑے بڑے rates کیے جا رہے ہیں ہر ایک کو الگ الگ پیسے دوسرے قسم کر دی جا رہے ہیں تو یہ ایک momentarily تکلیف ہے اور انشاءاللہ یہ تکلیف بہت جلدی ختم ہو جائے گی رہ گیا ہمارا overseas کے ساتھ interaction یہ میں نے ہمیشہ جب بھی میں پاکستان جاتا ہوں وہ میرا بہت regular آنے چاہنا ہوتا ہے یہ تو کرونا کی وجہ سے ہم رک گئیں یہاں پہ میں نے ہمیشہ وہاں پہ ایک چیز بڑی forcefully recommend کری ہے جس پہ ہمارے سب کے سب وہاں پہ attend بھی کر رہے ہیں کہ آپ overseas پاکستانیز کے لیے ایک window operation بنائیں وہ آتے ہیں یہاں پہ کسی نے زمین خریدنے ہوتی ہے کسی نے اپنا گھر بنانا ہوتا ہے کسی نے یہاں پہ کچھ پیسے transfer کرنے ہوتے ہیں ہر ایک کی الگ الگ requirements ہیں وہ بچارے پریشان ایک دفتر سے دوسرے دفتر ٹکرے مارتے رہتے ہیں یہ overseas پاکستانیز کے لیے نہیں ہونا چاہیے ان کو پتا دیجئے یہ ایک جگہ ہے یہاں پہ آپ کا کوئی بھی problem ہے وہ یہاں پہ attend ہوگا and that's called one window operation similarly آپ نے دیکھا airport پہ ضرفی بخاری صاحب نے کافی facilities improve کر دی ہیں overseas desk بنا دی گئی ہیں جب overseas آئیں وہاں پہ اتریں اور وہاں پہ وہ اپنے پتائیں کہ کہاں انہوں نے جانا ہے کیا کرنا ہے تو اس کا accordingly وہ جو overseas desk ہے وہ advice کرے گا آپ کو کدھر سے کہاں train ملے گی کدھر سے آپ کو بس ملے گی کہاں سے ٹیکسی ملے گی because جب وہ لینڈ ہوتے وہ سلامباد بھی نہیں رہنے آتے ان کو دور دور اپنے گاؤں جانا آئے یہ سارے arrangements لوگوں کے لیے کیے ہیں اصلا میں سب زیادہ سا بات یہ ہے کہ یہ ابھی موید بڑی صاحب میرے صاحب ان کا انہوں نے سوال کیا ہے سپین سن ادھر یہ ڈیڈ بارڈی کو اینڈل کر رہے ہیں مسلم کاف کے چیف کوارڈینیٹر ہیں انہوں نے وہ مجھے ابھی میسیج کیا ہے کہ میں نے کوئی بیس تفہہ ظلفی بہاری صاحب کو میں نے میسیج کیا ہے مجھے کسی نے ریسپانس ادھر سے نہیں کیا تو یہ وقت ہے کہ ہماری وزارتی اس کا ریسپانس کوئی ہونا چاہیے یہ ریسپانس پاکستانی کے لیے کوئی ریسپانس ہونا چاہیے میں تو ظنفی بخاری صاحب کو دو تین دفعہ بھلا ہوں میں ان کے بی ایم سے میں ان کی سوئی سے بہت زیادہ متاثر ہوں لیکن ایسی سٹیٹیجی ہونا چاہیے کہ جیسی طرح لوگ تمام ورلڈ کے اوبرسیز پاکستانی ریسپانس کی چوکو کرتے ہیں کوئی ریسپانس ہونا چاہیے نہیں میں آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں اور یہ صرف اگر ریسپانس اس وقت نہیں آرہا تو وہ اس لیے ہی ہے کہ اتنی وہ لوگ خود گورنمنٹ تکلیف میں ہے مگر یہ جو آپ بول رہے ہیں کہ سب پی ٹی آئی کے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے لوگ کو ریسپانس میں اس سے آپ میں ایک کلیریفیکیشن یا کرنا چاہوں گا عمران خان اب پاکستان کے پرائی منسٹر ہیں اور پوری گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ ہے جتنا حق پی ٹی آئی کا بنتا ہے اوہ سیس میں اتنا ہی حق نون لیگ کا بنتا ہے اتنا ہق پی بی پی کا بنتا ہے اتنا ہق ایم پی ایم کا اور کسی بھی پاکستانی کا بیکار یہ ہیں سب پاکستانی اور سب پاکستان سے محبت کرتے ہیں دل و جان سے محبت کرتے ہیں ان کو سب کو بہا ٹریٹ ایکولی کرنا یہ ہماری ٹاپ پیارٹی ہے کبھی ہم نے ڈیفرنس ہم نہیں دکھائیں گے اور انشاءاللہ اسی طرح ہوگا کہ ہر پاکستانی کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے گا یہ نہیں ہوگا کہ وہ پی ٹی آئی کا ہے تو ہم اس کو زیادہ پی فرنس دیں اور دوسرا اس کو ہم دبا دیں اس بچاری کا کیا قصور وہ تو پاکستانی ہے جو یہاں رہ رہا ہے پاکستانی سے محبت کرتا ہے جو وہاں جا رہا ہے تو ٹریٹمنٹ آپ سب کو برابر دیں یہ تو ہمارا انشاءاللہ رہے گا مین منیفیسٹو جی ایک منٹ پیارا صاحب آپ یہ فوٹو کو منیج کریں میں اگلا question کرتا ہوں ابھی صاحب زیادہ صاحب ان دنوں میں تقریبا ہر لیڈر کا جو ہے وہ ایک میسج آ رہا ہے جس میں وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ آپ نے بھی ابھی ابتدائیہ میسج میں یہ کہا کہ ہم غیر ملکیوں کے جو جو آور سیز مندر پار پاکستانی ان کے دخلی میں برابر کے شریک ہیں پٹلی میں تقریبا یہ شروع ہوا ہے سات مارچ سے اور پٹلی میں تقریبا ایک لاکھ تیس ہزار کے قریب پاکستانی رہتے ہیں پھر یہ کیا ہے وہاں سے فرانس میں اور سپین میں سپین میں بھی پاکستانی رہتے ہیں جرمنی میں بھی پاکستانی رہتے ہیں اس کے بعد یہ شکر ہوا ہے برطانیہ میں تو اتنے عرصے میں جب پاکستان میں میچز ہو رہے تھے اس دوران یہ پاکستانی مندر پار انتظار میں تھے کہ ان کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہم دردی کے دو بول آئیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ ہم ملک کے شہر ہیں اور ہمارا بھی خیال ہے آج کل ایک دو ویڈیوز امریکہ سے ایک دو خواتین کی جاری ہوئی ہیں جس میں وہ بہت ہی مطلب نازیبہ الفاظ استعمال کریں کہ ہمیں بھول گئی ہے ہماری گورنمنٹ اور ریاست جو ہے وہ ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ ہمیں اس تیلے بچوں کی طرح کی جاتا ہے تو میرے حال میں بہت بڑے بڑے کام بڑے کام بھی کرنا ہوتا ہے لیکن سب سے چھوٹا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایکشن گورنمنٹ کی طرف سے آپ جیسے میری نظروں سے بہت سے بیانات گزرے ہیں اور مطلب وہاں کے سپیکر صاحب سے گزرے ہیں آپ نے بھی اپنے ہیٹروں میں یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے دوخن برابر کشریق ہیں تو ایسا تو نہیں ہوا کہ پریشر کی وجہ سے بیانات نہیں دینے پڑ رہے ہیں یہ بیانات آپ اس وقت دیتے ہیں جب آپ اپنے دل سے کسی کے لیے فیل کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ اوورسیز پاکستانی کا ایک بہت بڑا رول ہے پاکستان کے اندر میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں جب چائنہ کے اندر کومنزم ختم ہوا تھا تو اوورسیز چائنیز جو تھے یہ واپس آئے تھے اور انہوں نے چائنہ کو بلڈ کی آئے اسی طریقے سے ملیشیا میں بھی ملیشیا کے اوورسیز جو تھے جب واپس آئے تو دیکھیں انہیں ملیشیا کو کہاں لے جا کے کھڑا کیا یہی ہمارا انشاءاللہ رول ہوگا اوورسیز پاکسانیز کا کہ ہم پاکسان جا کے پاکسان کو اپ ڈیویلپ کریں گے اور وہ کیوں کریں گے دیکھیں اب تین چار باتیں میں آپ کو بتاؤں پہلی دفعہ آفٹر معلوم نہیں کتنے ڈکیٹس کے بعد ایک آنس ریڈرشپ آئی ہے آپ کچھ بھی کہلیں ہم کہ ہماری گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی وہ نہیں کر رہی مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہمارا لیڈر جو ہے وہ بیمان ہے وہ ہے اماندار تو اوورسیز پاکسانی جو ہے اس میں یہ کانفیڈنس آیا کہ میں وہاں جو اپنے پیسے لے کے جاؤں گا تو کم سے کم میرے پیسے سیف ہیں اس کے دروازے کھلی ہوئے ہیں وہاں پہ ہم اپروچ کر سکتے ہیں اس کوئسٹن پر میں بات میں آتا ہوں ایک آپ کو پتا ہے کہ انسان کی زندگی یہ ایک نارمل پراسس ہے کرونا کی وجہ سے ہم بات ہو رہی ہیں لیکن ویسے بھی لوگ جو ہیں وہ فوت ہوتے ہیں تو ان دنوں میں فرانس میں ایک بہت بڑا ایشو ہوا اٹلی میں تقریبا ابھی سات آٹھ لوگ ایسے موجود ہیں اوور سیز پاکستانی جو مطلب فوت ہوئے ان میں سے بہت سے ایسے لوگ جو سیاسی مطلب ورکر ہیں اور انہوں نے ٹائم دیا ہے آور سیز کے حوالے سے ریاض مانگر صاحب ہیں اس طرح فرانس میں کچھ لوگوں نے بقاعدہ ویڈیوز جاری کی کہ وہ بقاعدہ مطلب انویسٹر تھے اور کافی مطلب پاکستان کی اس حوالے سے وہ کر چکے تھے اردبائی میں اور دیگر ممالک میں تو فلائٹس ہوئے اور آپ چونکہ یورپ میں یوکی کا بڑا گیر تجربہ آپ کو پتا ہے کہ ہر ملک میں ابھی تک اس طرح ہمیں قبرستان کی سہولت موجود نہیں ہے ابھی طرح اس طرح جو ایجنسیز ہیں اس طرح سرویس موجود نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے جن ممالک میں نئی امیگریشن ہے آپ ان کا مقابلہ برطانیہ سے نہیں کر سکتے جہاں پہ دوسری تیسری نسل جو ہے وہ پیدا ہو کے جوان ہوگی اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ادھر ہی ان کے لوہاہ کی جو جو فوت ہوتے ہیں وہ دفن ہو لیکن جی وہاں پہ جو ہے وہ لوگ یہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ وہی پہ جو مطلب گورنمنٹ کی طرف سے بھی اجازت نہیں ہے دفن کرنے کی تو لوگ جو ہے ان کو لے جاتے ہیں اپنے ممالک میں ان کی جو ہے وہ تو یہ مطلب اس مسئلے کے بارے میں کیا حکومت کے علم میں نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی پالیسی نہیں بنائی گیا لانکہ یہ تو پالیسی ہیں یہ پالیسی کی بات نہیں ہے اس ہوا آپ آرہی ہے نا میری آرہی یہ اس ہوا یہ اتنی بڑی چیز چل رہی ہے جو آرہی 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 میں رگیا میں سمجھا وہ کہہ رہے ہیں آرہی 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 آچھ اس اس وقت جو یہاں پہ صورت حال ہے پوری دنیا میں وہ سیکنڈ ورڈ وار میں کیا ہوا تھا توبہ توبہ ہم اس کے جسرم باتیں سنتے ہیں ہمارے رنٹے کھڑے آتے ہیں کیا ہوا تھا یورپ کے اندر کیا ہوا تھا جیپین میں کیا ہوا تھا انڈیا کے اندر تو سرکار حالی یہ سیکنڈ ورڈ وار سے بڑی چیز چل رہی ہے اس میں تو ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہمارا دشمن ہے کون بکا 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 بڑیوں کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر ابھی دوسرے دن ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ بڑیوں کو جلا بیا جائے گا بکا قبرستان کے اندر جگہ ہی نہیں مل رہی ہے لوگوں کو دفرانے کے لئے اور اگر جگہ مل رہی ہے تو وہاں پہ چار آدمیوں سے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے بار پولیس روک رہی ہے آپ آپ کی جب باڈی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کو وہ وہاں سے پورا وہ کو سٹوریج میں اسی وقت بٹن اپ کر کے آپ کے باکس کو تو صورتحال اس وقت ایتھی ہوئی ہوئی ہے کہ جو نومل سکم ٹینسز میں ہوتا تھا کہ باڈی یہاں پاکستان جا رہی ہے پاکستان یہاں آ رہی ہے پاکستان میں انسان بیچارہ ہو وہ پاکستان وہ گھر نہیں آ رہا آ پا رہا جو یہاں پاکستان نہیں وہ اپنے گھر پاکستان نہیں جا پا رہا جب زندہ نہیں جا پا رہا تو ہم ڈیڈ باڈی کو کیا بھیجیں گے اور ڈیڈ باڈی کا ہم کیا کریں گے یہ پاکستان جو ہیں یہ یہاں پہ پتا ہوں کہ میرے دو بیٹے ہیں آج سات ہفتے ہو گئے میں دو بیٹوں سے نہیں مل پایا ہوں بکا وہ مجھ سے بیس میل دور رہتے ہیں پولیس نے ریکسٹکشن ڈالی ہوئی ہے کہ آپ ایک میل دو میل کے ریڈیس سے آگے نہیں جا سکتے بکا سوشل ڈسٹسنگ نہیں آتے انہوں بلکل نہیں آتے آپ کو اپنے اولاد سے ملنا اس وقت منائے جو زندہ اولاد ہیں تو اس وقت تو حالات جناب ایتے ہیں کہ یہ سوالات تو معلوم نہیں اب ہم آئندہ کر بھی پائیں گے نہیں کر پائیں گے کیا بنے گا اس کا جا کے یہ میں سمجھ رہو ایک اللہ کی ہمارے اوپر کرس آئی یوز کیا ہم یوز کرتے ہوئے آئے ہیں ہر قسم کا ہم نے یہاں پہ ظلم کیا ہے آج اس کی ہمیں صدا مل رہی ہے اس میں تو بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی جی اور اس کے لئے ہمیں تیار رہنا ہوگا سب جادہ سب گزارش یہ ہے کہ دیکھیں سب پوری دنیا پہ یہ مصیبت آئی ہوئی ہے آپ نے صحیح کا یہ دوسری آدمی جنگ سے بہت بڑی جنگ ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ دشمن کون ہے اس آفت کا مقابلہ سب نے مل چل کر کر کرنا ہے لیکن سب کے ایشوز ہیں سرپس گورنمنٹ ہی ہوتی ہے اوورسیز دیکھیں ڈیڈ باڈی سپیم اور اٹلی سے کارگو کے ذریعے جا رہی ہیں کارگو کے ذریعے جا رہی ہیں کرونا کے ساتھ جس کی ہوتی ہے وہ تو جا رہی ہیں اگر ایک یہ کوارڈینیشن نظر آئے گورنمنٹ میں اور آورسیز پاکستانیوں میں گورنمنٹ تو بیزی ہے ان کو نہیں ہم کچھ کہ سکتے وزارت آورسیز پاکستانی کوارڈینیشن نظر آئے تو مل کر اس مزیعافت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور جیسے آپ نے خود کہا نائن ملین آورسیز پاکستان ہی ہیں تو اس مسئیبت کے وقت میں جو نائن ملین ہیں سب نے مل جل کر اپنے وطن کا ساتھ دینا ہے اپنی پاکستانی قوم کا ساتھ دینا ہے اور اس مسئیبت کی گھڑی میں ہم نے مل کر مقابلہ کرنا ہے لیکن ضرورت ہے صرف کوارڈینیشن کی تو میں آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں اور میں یہ کہت آہ آہ ارز کر وگا کہ اس پہ ظرفی بخاری صاحب جو ہیٹ کرتے ہیں وہ ضرور ان سب چیزوں پہ تجرب دے رہ ہوں گے اور اٹینڈ کر رہ ہوں گے دیکھئے میں تو خان صاحب کا یہاں پہ ریپزنٹیف ہوں فور ٹریڈ ان انویسمنٹ نہ اس وقت انویسمنٹ جا رہا ہے میں تو جو اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کر سکتا ہوں دل و جان سے صبح سے لے رات تک ٹیلیفون پہ کر رہا ہوں مگر وہاں پہ پوری منسٹری موجود ہے سلامباد میں اوورسیز کی ان کے نیچے پانسو لوگ کا سٹاف پورا بیٹھا ہوا ہے اور جو آپ یہ سارے جو بات بتا اٹینڈ کر رہے ہوں گے بس صرف یہ ہی ہوگا کہ اوپر نیچے کیسز ہو رہے ہوں گے بیک اس وقت اتنی بڑی ایک مسئیبت آئی بھی ہے تو ہر چیز کو اٹینڈ کرنا پڑ لائے دیکھیں ساب زیادہ صرف میں گزارش کروں کہ میری دو دفعہ ظلفی بخاری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے میں نے مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے بہتنی سیجیشن پیش کی انہوں نے اس پر ورکنگ کی ہوئی تھی مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی میں نے آر سپیچ میں آ کر پورے یورم میں تحریک کی کہ بہت عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں اوور سیز کے لیے بہت اچھا نمائندہ دیا جب ہم آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بات آپ تک جائے گی وہ خان صاحب تک بھی جائے گی ہمیں آپ کے خان صاحب کی قربت کا اندازہ ہے خان صاحب کے نے آپ سے بہت کر دی اب آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستانیوں نے اس وقت مشکل کی جڑی میں پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنے اچھے گریش ورڈ یوز کرے دیکھئے پاکستان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے تو پاکستان کے لیے جو ہمارا آخری بلڈ ہے جو ہماری باڈی میں وہ بھی حاضر ہے پاکستان کے لیے اب یہ تو ہو گیا ایک محورہ یہ تو ہماری محبت ہے پاکستان کے ساتھ یہ ہمارا جذبہ ہے پاکستان کے ساتھ مگر میں یہ کہوں گا کہ آپ نے عمران خان کی ہیلپ نہیں کرنی ہے آپ نے ظلفی بخاری کی ہیلپ نہیں کرنی ہے آپ نے ساب زیادہ جانگیر کی ہیلپ نہیں کرنی ہے آپ نے کرنی ہے وہ اپنے بہنوں کی بھائیوں کی ماں کی باپ کی جو وہاں پہ پاکستان میں اس وقت ہیں اور وہ ویریس ویریس گاؤں کے اندر پاکستان کے اندر پھیلے ہوئے جہاں ہسپیٹلز نہیں ہیں جہاں ڈاکٹرز نہیں ہیں اب آپ حیران ہوں گے میں اس پروجیک کے اوپر تین مینے سے لگا واقع ٹیلی میڈیسن یہ ٹیلی میڈیسن وہ چیز ہے جہاں ایک گاؤں کے اندر اس شخص نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھاؤگا ڈاکٹر کی شکل کیا ہوتی ہے وہاں پہ ہم نے ایک یونٹ لگوائی ہے اور اس یونٹ کے اوپر وہ گاؤں والا وہاں پہ جاتا ہے مجھے یہ پرابلم ہے تو اسی وقت کمپیوٹر پہ اس کو کریک کیا جاتا ہے جہاں بھی ڈاکٹرز بیٹی ہوئیں اور وہ ڈریک ڈاکٹر سے بات کرتا ہے اور ڈریک ڈاکٹر اس سے وہاں پہ ساری اس کی باتیں چیتے پوچھ کے اس کا نقصہ اس کو دیا جاتا ہے اور وہ ہی سے نقصہ بھی اس کو ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے پاکستان کے لئے کوئی نہ کوئی اپنے چکروں میں لگا ہوا ہے کہ میں کیا کر سکوں میں یہ کہوں گا کہ آپ جو پاکستان کو اس وقت بھیج سکتے ہیں ایک یورو بھیج سکتے ہیں ایک یورو بھیج اون لائن نیشنل بینک اور پاکستان کا کھول یہ اس میں پوری ڈیٹیلز آ جاتی ہیں آپ سو یورو بھیج سکتے سو بھیج یہ سوچ کے بھیج کہ جو آپ نے بھیج ہے وہ کسی نہ کسی کے لیے اس میں اس کی جان کو اس کی بھوک پوری ہوگی اگر وہ تکلیف میں ہے تو وہ تکلیف سے بچے گا اگر وہ دعواز کو چاہیئے تو اس کی دعوائے گی یہ ہماری سب سے بڑی اس وقت ریکوائیمنٹ ہے ہیمیٹیرین گراؤنڈز کے اوپ کہ ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ ضرور گیا یہ نہ کہ اور یہ نہ سوچ یہ کہ یہ میرے پانچ یورو سے کیا بنے گا اس کا چھوڑو یا دفعہ کرو نہیں دفعہ نہ کرے یہ ہم دفعہ ہی کرتے رہیں جو آج اللہ نے تنی بڑی ہمارے اوپر مسئیبت دادی ہے جس دن ہمارے دلوں میں یہ اس طرح کا اس طریقے کی محبت آ جائے گی کہ نہیں میرے پانچ ڈالر سے میرے پانچ یورو سے میرے پانچ پاؤنڈ سے بھی وہاں پہ کسی مدد ہو سکتی ہے تو واقعی یہ پھر اچھا بہت اندہ یہ ملک ہمارا بنے گا اوورسیز پاکستانیوں آپ نے اس وقت پاکستان کی ہیلپ کرنی ہے میں نے آپ کو یہ نہیں کہا آپ نے عمران خان کی ہیلپ کرنی ہے عمران خان تو وزیر آغم پورے پاکستان کا ہے وہ تو دل و جان سے صبح سے لے کے رات تک کام کر رہا ہے پاکستان کے اندر مگر وہ اس وقت کر پائے گا جب اس کے کچھ ہاتھ میں بھی کچھ ہوگا جب اس کے ہاتھ میں کوئی نہیں ہوگا ہاتھ ہی خالی ہوں گے تو کس طریقے سے وہ آگے اپنی implement کر پائے گا آہ ٹائگر فورس کی پولیسیز اور پولیسیاں اب دیکھیں خان صاحب نے کیا کیا خان صاحب نے احساس فن کے تھو انہوں نے ون بلین ڈالر ریلیس کرے کہ یہ غریبوں کو بانچا جائے ان کی چھوٹی چھوٹی جو بزنس تھیں ٹھیلے چلاتے تھے چھوٹی چھوٹی تکانے کھولتے تھے ان کو اس میں سے پیسے ملیں جن کو کھانے پینے کو نہیں ہیں ان کو کیس دیا گیا اس سے وہ پیسے ان کو ملیں اس کے علاوہ خان صاحب نے آٹھ بلین ڈالر ایکنومی کیمبر فردر دالے کہ جن کی تو کھانے بند ہو گئیں سمال بزنس بند ہو گئیں لوگ انیمپلائیڈ ہو گئے جو نوکیوں پہ تھے وہ گھر چلے گئے یہ پیسے ان کو ملیں اب آپ اس کے اگینس دیکھئے دو ہزار بلین ڈالر امریکہ نے انجیکٹ کرا اگر اس وقت آپ جرمنی سے بات کر رہے ہیں تو جرمنی نے ایک ہزار بلین ڈالر جرمنی نے جرمنی کے اندر ڈالا یوکی نے ایک ہزار بلین ڈالر ڈالا اور ہم نے کیا آٹھ بلین ڈالر اور ہماری پاپلیشن کیا سارے ملکوں سے بڑی پاپلیشن جرمنی سے اور یوکی سے تو ذرا اس وقت اگر ہم خان صاحب کا ہاتھ بٹائیں گے تو ہم پاکستان کی مدد کر رہے ہیں اس وقت سیاست چھوڑ دیں آپ مسلم لک کے ہیں پیپلس پارٹی کے ہیں کوئی بھی ہیں آپ اس فنڈ کے اندر پیسے ڈالیے یا پاکستان کے لیے ڈال رہے ہیں یہ ملصد سے بڑی اپیل ہوگی اس وقت پاکستانیوں سے جو بہار بلکل سبزادہ صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی اس وقت ہمیں کون لازم آنا چاہیے یہ وہ وقت اختلافات کا ملک آت جنگ میں ہو تو اس وقت سیاست نہیں کی جاتی دو کر دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو یہ تو دشمن وہ ہے جس نے پوری دنیا کو یرمال بنا لیا اس وقت تو جو کوئی جتنا پاکستان کی اس ساتھ ڈال سکتا اس کو ڈال نا چاہیے لیکن دیکھیں ہم آپ کو جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا میسیج پاکستان میسیج ڈائریک خان صاحب کے پاس جائے گا کہ آپ کا تو جتنی پربت ہے پہنٹالیس سال کا خان صاحب کے ساتھ تو یہ سپین اور اکلی کا مسئلہ پلس جو پاکستان میں پاکستان ہی فسے ہوئے ہیں ان کو واپس لانا اور جو یورپ میں فسے ہوئے ہیں لانا یہ مسئلہ ضرور آزر نہ چاہیے یہ امنی اٹھانا ہے خان صاحب تو اس وقت جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کا کام ہے اس کی تو جتنی تاریخ کی جائے وہ کام ہے لیکن یہ آپ ہی ہم سمجھ ہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں آپ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا کہ جو مسئلہ یہ حال تربا سکے میں آپ سے وائدہ کرتا ہوں یہ سبجیک جو آجی اس کی نوٹس میں خاص یہ یہ انفرمیشن ہے یہ خاص آپ کے نوٹس میں لاؤں گا دور سکر بخاری صاحب کے نوٹس میں لاؤں گا اور شاہ محمود قریش کی نوٹس میں لاؤں گا یہ ہمارا ایک بہت سنسٹیو ہمارا ایشیو ہے اور اس کو پوری تجربہ دینی چاہیے ان ایم ویری سرٹن کہ وہ اس پہ اٹینڈ کر رہ ہوں گے مگر میں یہ آپ کے بہاف کے اوپر اوز اس فاکسانیوں کے بہاف پہ یہ دوبارہ میسج آج میں ان کو ہنڈر پرسن دوبارہ کرنے کر ہوں گا بہت شکریہ اپنا سب دار ایک 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 آئے ٹریڈ ہیں یوکی اور یورپ یورپ میں جو رہنے والی کمیونٹی ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں موجود جتنے بھی گورنمنٹ کے نمائندگان ہیں آور سیز کے وہ شاید برطانیہ کو ہی سمجھتے ہیں کہ وہ ہی آور سیز ہیں باقی جو پاکستانی ان کی طرف ان کی نظر نہیں جاتی تو آپ صرف وائنڈ اپ کرنے کے لئے کہ آپ کی نظر خیہ جب یہ کرونا کا بہران چال جائے گا تو آپ یورپ کی طرف بھی توجہ دیں گے کیونکہ انویسٹر تو یورپ میں بھی موجود ہیں جرمنی میں بھی موجود ہیں آپ کی لیڈرشپ جنہوں نے ہمیں فون کر کر کہ پاکستان میں ووٹ ڈالو آپ کے سارے ممالک میں اٹلی میں موجود ہیں فرانس میں موجود ہیں تو ایسا تصور کیوں جاتا ہے جو یورپ میں رہنے والے پاکستانی ہیں کہ اوور سیز کا مطلب صرف ہم برسانی لیتے ہیں دوسرے ممالک کو ہم نہیں دیکھ یہ معلوم نہیں کس نے اس انا کا سوچ یہ ادالی کہ آپ نے یہ مجھ سے سوال کیا یوکی فرانس اٹلی سپین ہم سب ایک ہیں آپ کو میں اپنا کی اس کوٹ کروں جب آپ نے سوال کیا پہلی پی ٹی آئی کی کانفرنس آہ ورکرز کنمنشن ہوا پیریس کے اندر میں وہاں آیا اس کے بعد دوسرا ہوا میلان میں میں وہاں گیا پھر ایک دوسرا مجھے جگہ کا نام یاد نہیں آرہا مگر وہ اٹلی کے اندر ہوا میں وہاں پہ گیا پھر ویانہ کے اندر ابھی ہوا میں ویانہ گیا میں بھائی دیر اس یہ نہیں ہے کہ ان کی پوپلیشن کسی ملکی کم ہے تو کسی کی زیادہ ہے ہاں نیچلی اگر ایک ملکی ٹریٹ بہت زیادہ چل رہا ہے پاکستان کے ساتھ تو اُدھر اٹینشن زیادہ دیا جاتا ہے یوں کہ جو ہے یہ پاکستان کا سیکنڈ بگیس ٹریٹ پارٹنر ہے تو نیچلی ان کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا گارمنٹ کا ہوتا ہے مگر جہاں بھی ہمارے وسیع پاکستانی ہیں وہ ہمارے دلوں کے اندر ہیں اور ہم سب ایک گسرے کے برابر ہیں کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے میں ہر ایک کے ساتھ ہمیشہ ایک لفظ میں نے کہا ہے اور وہ آپ کے میسج میں دیکھ پھر ابھی ختم کروں گا ہمیں پینڈوز ضرور کہا گیا ہے ہم پینڈوز نہیں ہیں ہم اتنی محبت نہیں جتنی پاکستانی پاکستانی سے کرتا ہے ہم اس سے جبل محبت کرتے ہیں باہر رہ کر پاکستان سے ہماری آواز ہے اور میں سارے پاکستانی پاکستانی کو بولوں گا یہ اپنی آواز ہمیشہ اٹھانا یہ بہت امپورٹن آواز ہے اگر یہ آواز نہیں آپ اٹھائیں گے تو پھر افسوس کی بات ہوگی پاکستان آپ سے محبت ہے صاحب زیادہ صاحب آپ نے جو یہ کہا ہے کہ میں آج خان صاحب سے بات کروں گا خان صاحب صاحب تک چلا جائے سپین سے شہزاد بٹل صاحب نے اور انہوں نے اپنا عبد صغور صاحب نے اس بات پر خوشی کا ازاد کیا رزوان خان صاحب اٹھلی سے تمام لوگ انہوں نے آپ کا شکریہ دار دیا ہے بہت شکریہ بہت سب زیادہ سب بات مجھے ادازہ ہے میری اور آپ کی بریش میں بھی ملاقات ہوئی جی میں آپ جب آپ اتر مجود ہیں ہم آپ کو ٹھیک ہے آپ کی زمان کو ایڈوائزر ہیں انویسٹمنٹ کے لیکن ہم آپ کو نمائندہ سمجھ ہوں تو آپ نے پاکستانی اس باق پر خوشی کا حوال دارے ہیں تو دیکھیں میری پاکستانی سے اپیل ہے کہ ہمارے گلے پہ اپنی جگہ جی گلے پہ دار کی ملتے ہے کیونکہ اس وقت سب کو اندازہ کی پوری دنیا پہ مشکل وقت ہے اپنے مشکلات کو سمینا ہے اپنی گورنمنٹ کو ساتھ دینا ہے اپنے ملک اس سیاسی وبستگی سے بالات رو کر اپنے ملک ساتھ دینا ہے تو انشاءاللہ سب زیادہ سب اوور سیس پاکستانی بھی آپ ساتھ کھڑے ہیں خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے ٹویٹ میں بھی اپنی جو امدردی کا ازام کیا ہے جو اوور سیس پاکستانی دن کی ڈیتھ ہوئی ہے تو لیکن یہ ایک چھوٹا مسئلہ چھوٹا مسئلہ ناصر عوان صاحب ہے ہمارے ایک اوور سیس پاکستانی بھائی وہ بہت عرصہ سے اسلام آباد میں درنا دے کر بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے اگر گورن توجہ دے تو کوئی ایسا بات نہیں کہ وہ مسئلہ اللہ ہو سکے نہیں جی وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا آپ میری ایمیل جو ہے اپنی سکرین کے اوپر سک دسپلیئ کریے گا اور میں اپنی ناظرین کو یہ شروع چاہتا ہوں یہ میری ایمیل ہے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کا کوئی پرابلم ہو آپ ضرور مجھے بھیجئے اور میں آپ کی آواز بن کے پاکستان میں ضرور اس میسج کو ہائیس آثورٹیز تک کرنے کروں گا اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم غری دوسرے کا ہاتھ بتاتے رہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے پرابلم جو ہیں وہ ریزول ہوتے جائیں گے فیت دل کے اندر ہمیشہ اس کے لئے محبت رہی ہے نمبر ون اور نمبر ٹو فیلیر از نیور ان اپشن ویت ہم وہ آپ کو کبھی فیل نہیں کرے گا اب آپ اجازت دیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے اتنی سے میہ افتاد صاحب نے اور آپ نے جقیناً ہمارا دن جیت لیا ہے تو امید ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں وہ آپ ضرور آل کریں گے تو پاکستانی کو تو ویسے خان صاحب سے محبت ہے وہ ان کے آر حکم پر لب بار کہتے ہیں وہ تو انشاءاللہ پاکستانی نے نے تو میسے اپنی ملک پر جان جاور کیا آپ خود سمجھتے ہیں آپ خود پاکستانی ہیں بہت زیادہ آپ شکریہ دا کرتے ہیں محمود اس کے سب جیسے انہوں نے وعدہ کیا ہے ابھی بہت سے اتنی کے لوگ جا کے وہ ہم پاسمی ہیں ان کا پرمت سٹیج وہ ختم ہو جائے بہت شکریہ سب زیادہ ساب یہ سب زیادہ جنگیر صاحب تھے وزیراعظم پاکستان کے ایڈوائزر ہے انویسٹمنٹ کے پرم یورپ اینڈ یوکے ان کے سامنے ہم نے جتنے مسائل ہیں وہ رکھے ہیں یقیناً یہ پاکستانیوں کے جینمن مسائل ہے ہم ان کے سامنے رکھے ہیں لیکن گلے شکریہ اپنی جگہ یہ مشکل وقت ہے ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اپنے ملک کے لئے اپنے وطن کے لئے اپنا کردار ادا کرنا ہے یہ کردار جاری رکھنا چاہیے یہ وقت لڑائیاں کرنے کا نہیں گلے شکریہ پڑی ہوئی ہیں ان کے لئے اس سے زیادہ تقریف کے کوئی لمانی جن کی سپین میں پڑی ہوئی ان کے لئے کوئی لمانی سفارت خانے بھی بہت اچھا کام کرے ہیں وہاں اپنا سپین میں عمران علی چوزی صاحب بہت اچھے کنسل جرنل ہے اٹلی میں ڈاکٹر منظور صاحب بہت اچھے ہیں وہ بھی اپنی پوری منت کر رہے ہیں نیا افتاو صاحب اٹلی سے سپین سے شہزاد بٹی صاحب عبدال صبور صاحب یاسر خان صاحب فرانس میں سارے لوگ ہم سب مل کر ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں میں بھی اور محمود عصر چوز صاحب جتنے بھی لوگوں کے مسائد ہیں ان کے لیے جدوجود کر رہے ہیں لیکن ایک یورو آپ بیج سکیں ایک یورو بیج آپ خان صاحب کے اکاؤنٹ میں پیسے بیج ہیں جو انہیں کوویڈ نائنٹین جو اکاؤنٹ اگلی فنڈ اکاؤنٹ کھلا اس میں پیسے بیج بیج سکتے تو اپنی لیکن اس کا مقابلہ ہم نے ملجل کر ہی کرنا ہے تو محمود عصر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں تو جی بہت اچھے طریقے سے پیرا صاحب ان کو سارے مسائل جو ہیں وہ پیش آپ نے کیے ہمارا کام جو ہے وہ حکومتیں جو ہیں ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ جب ایکسٹرا گورن کرنا ہی تو گورن پہ نکلا ہے تو میرے خیال میں ایک اچھے طریقے سے آپ نے مطالبہ پیش کر دیا اب ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پی رہتے ہیں پہنچ نہیں سکتے ان پر مسائل ان کو پتہ نہیں ہو تا کہ سجور رہ کیا ہے یا ڈیڈ بیڈ اس کا کیا مسئلہ ہے تو آپ میاں افتاب صاحب اور جگر جو پی جے کے قیادت ہے ان کا بھی شکریہ دا کریں اور ہماری تعاون ان کے ساتھ ہے اور بلکل ان کو چاہیے کہ اپنے عوانوں تک یہ بات پہنچ ہے تا حکومہ جو ہے وہ ان لوگ کے آن نکلی جا رہی میں محمود عصر صاحب بتاؤ کہ میاں افتاب صاحب نے اپنا عقدا کر دیا ہے فرانس سے یاسر خان صاحب نے اپنا عقدا کر دیا ہے دیکھیں میاں افتاب میاں افتاب صاحب نے رابطہ کیا ظلفی بخاری صاحب کا ریسپانس آ گیا آج میاں افتاب صاحب نے یہ انٹریو ارینج کیا تو جنگیر صاحب جو ان کا بڑا گہرہ تلق ہے خان صاحب سے خان صاحب تک ہمارا اوورسیز پاکستانیوں کا میسیج چلا جائے گا تو میں پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ میوس ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کی جنگ لگتے رہیں گے اور انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہمارے مسائل بھی آلنگے کوئی مسئلہ نہیں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر منزود صاحب کونسل جنرل ملان میں اور پرانس میں بھی موہین الاکس بہت اچھے انسان ہیں بہت اچھے ہمارے سبھارت کار ہیں وہ بھی بہت اچھی کوشش کار رہے ہیں تو میں آپ خراج تحصیم پیش کرتا ہوں پاکستانیوں کو مجیوس ہونے کی ضرورت رہی ہماری مسائل کی جنگ ہے وہ ہم لڑتے رہیں اور اگر ہماری پاکستان کو ضرورت ہے تو ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے پیچھے نہیں رہنا چاہیے یہ وقت نہیں نرازگیاں رکھنے کا تو آخر میں سب کو سلام اور سب دوستوں سے گزر چاہے کہ اپنا خیار رکھیں اپنے عزیزوں کارپ کا خیار رکھیں اپنا جو اتیاد ہے اتیاد کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے بلکل مکمل اتیاد رکھیں اپنا خیار رکھیں اپنے عزیزوں کارپ کا خیار رکھیں شکریہ محمود عصر صاحب آپ بہت شکریہ بہت بہت بہت